دنیا میں پھیلنے والی بماریوں میں سے ایک بماری ہرنیاں بھی ہے یہ عام بماری ہے یہ زیادہ تر پیٹ کے مختلف حصوں پر ظاہر ہوتا ہے اس میں پیٹ کے کمزور حصوں سے انتڑیاں یا دیگر ازاں مثلا پیٹ کے اندرونی چربی وغیرہ پیٹ کے باہر ہارچ ہو کر جلد کے نیچے ایک تھیلی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور لیٹنے یا ارام کرنے سے خود باہود ہتم ہو جاتی ہے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد یہ تھیلی سوجن کی شکل میں مستقل مجود رہتی ہے راز ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور تکلیف دا صورت احتیار کر لیتی ہے بماری کے دوران درد اور سوجن دور کرنے والی مطلع دعائیں استعمال کی جاتی ہیں ہرنیاں پدائشی طور پر بھی ہو سکتا ہے پیٹ کے کسی بھی اپریشن میں پیپ پڑنے یا اندرونی ٹانکیں ٹوٹنے سے پٹھوں میں کمزوری کی وجہ سے بھی ہرنیاں ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں میں ناف اور پیٹ کے نیچے ہرنیاں ہو سکتا ہے ہرنیاں کی بماری کے شکار افراد خاص طور سے ہواتین ضرورت سے زیادہ وزن اٹھا لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی کھال کے نیچے کسی شئے کے جمع ہو جانے کی بنا پر کچھ اپھارہ یا سوجن پیدا ہو جاتی ہے ایسی صورت میں کسی بے ساختہ حرکت اور یا پھر وزنی شئے اٹھانے یا محض کھسکانے سے ازلاتی روزن پھیل کر بڑھ جاتے ہیں پھر مرز ہرنیاں میں مبتلا ہونا یقینی ہے بعض ہواتین کپڑوں کو دھو کر پھر وہی بھیگے کپڑوں کا وزنی ٹوکرا ایک جگہ سے دوسری جگہ یا چھت وغیرہ پر لے جاتی ہیں تب جسم میں عجیب سی تکلیف و حرارت پیدا ہوتی ہے پیٹ کے نچلے حصے پر درد اور رفتہ رفتہ مرز ہرنیاں کی شکایت بڑھتی جاتی ہے وقتن فوقتن مردوں کو کم و بیش چالیس کلو وزن اور ہواتین کو کم و بیش بیس کلو وزن اٹھانا چاہیے مسلسل کام کے عادی افراد کہ کم و بیش وزن اٹھانے میں کوئی حرج نہیں لیکن ہواتین کو زیادہ بوجھ اٹھانے سے ہرنیاں کے علاوہ حیز بار بار آنے اور ان نواقاتوں میں پیٹ میں شدید درد محسوس ہوتا رہتا ہے حمل کے دوران میں زیادہ وزن وغیرہ اٹھانے سے پرہیز کرنا چاہیے اور زیادہ محنت و مشکت ایک تندرست و توانہ فراد کو احتلاج کلب، رائشہ، تھکان اور سر چکرانے کے عرضوں میں مفتلا کر سکتی ہے جو ہواتین کھڑے ہو کر گریلو کاموں میں مصروف رہتی ہیں ان کی کمر دونوں پیروں کے تلوے جلن کے شکار رہتے ہیں اور تلوے بلاہر زمین کی سطح سے لگ جاتے ہیں یعنی تلوے سپارٹ ہو جاتے ہیں اور خصوصاً کم عمر بچوں کو ضرورت سے زیادہ وزن اٹھانے سے باز رہنا چاہیے ورنہ انہیں بھی ہرنیاں ہو سکتا ہے ہرنیاں کی بماری کے علاج کے لیے سرجری بہترین علاج ہے ہرنیاں کی بماری کے لیے مریض ہمارے بتائے ہوئے تجاویز پر عمل کر کے نہ صرف اپنے آپ کو بماری کی پچیدگیوں سے بچا سکتا ہے بلکہ ان کی وجہ سے اپریشن کی کامیابی کے بھی سو فیصد امکانات ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں وزن میں کمی کی جائے مرگن گزاؤں سے پرہیس کیا جائے اور سادہ گزائیں سبزیاں اور سلات زیادہ استعمال کیا جائے سگرن نوشی شراب نوشی سے پرہیس کیا جائے خانسی ہونے کی صورت میں اس کا فوراں علاج کرانا چاہیے زیادتکس کی صورت میں اسے کنٹرول کیا جائے ہرنیاں کا اپریشن بہت ہی آسان اور سادہ ہے کنٹرول رہنا پڑتا ہے جبکہ بعض حالتوں میں صحیح اپریشن کر کے شام کو مریض کو باحفاظتگار بھیجا جا سکتا ہے اپریشن کے بعد مریض ایک ماہ تک زیادہ دید جھک کر کام نہ کرے چھے ہفتے بیٹھ کر نماز پڑے اور تین چار ماہ تک زیادہ مشکت کے کام نہ کرے ہرنیاں کے مریض یہ گزائیں استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں چھان ملے آٹے کی روٹی استعمال کرنا یا چھان کی برون ڈبل روٹی دودھ کے ساتھ لینا کھانے کے ساتھ سلاعت کا وافر استعمال تقریباً ایک بڑا تین حصہ سلاعت کا ہونا ضروری ہے کھیرہ مولی اور گاجر بہترین ہیں اگر انہیں قدو کا شکار کے دسترخواں کی زینت بنایا جائے تو بہت بہتر ہے سلاعت کے سبس پتے اور ٹوماٹر بھی بہت مفید ہیں ہراک کے وقفوں میں پانی کی خاصی مقدار پی جائے دوپہر کو موسمی پھل، امرود، ہربوزہ، کیلہ، سنترہ اور سیب نمک لگا کر کھانے سے قبض کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے صبح و شام چائے یا دودھ کے ساتھ ڈبروٹی، بسکیٹ یا رس لیے جائیں روٹی صرف دوپہر کے کھانے میں شوربے میں بھگو کر تھوڑی سی کھائی جائے کھانا ہوب چبا کر کھایا جائے کیونکہ میدے کے دانت نہیں ہوتے دیگر سخت قسم کی ہر طرح کی راک بھونے چنے، مکعی، تلی ہوئی ہر چیز اور پکوڑا کا استعمال ترک کر دینا چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ